السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکم محترم ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین آج میں آفزرات کی خدمت میں قربانی کرنے کا مکمل طریقہ قربانی کیسے کریں کونسی دعا پڑھیں کب پڑھیں اور کس طرح سے پڑھیں زبا کریں تو کس طرح سے زبا کریں اور زبا کرنے کے بعد ہم کیا کریں ان تمام تر چیزوں کو لے کر کہ میں آفزرات کی خدمت میں حاضر ہوں آفزرات اگر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کے ویڈیو لے کر آفزرات کی خدمت میں حاضر رہوں تو سب سے پہلے اس کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے تو محترم ناظرین آئیے چلتے ہیں سیدھے ان تمام تر باتوں کی جانب جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا محترم ناظرین قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے آج میں آفزرات کو ہندی میں بھی بتاؤں گا تو آفزرات بلکل اخیر تک اس ویڈیو کو دیکھیں کہ جب شرعی طور پہ صحیح سلامت جانور مل جائے یعنی اس جانور میں کوئی عیب بھی نہ ہو اور اس جانور کی عمر بھی مکمل ہو وہ جانور موٹا تازہ بھی ہو نجیف و کمزور جانور نہ ہو یعنی جانور بلکل شرعی طریقے سے صحیح سلامت ہو تو زبا کرنے سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے اس جانور کو کچھ چارہ پانی دے دیں ایسا نہیں کہ بلکل آپ زبا کرنے جا رہے ہیں فوراں کچھ چنال آتے ہیں یا گہوں لاتے ہیں اور پانی دیتے ہیں زبا کرنے سے ایک منٹ پہلے ایسا نہ کریں بلکہ اسے کچھ دیر پہلے ہی کھلا پھلا لیں اور اس کے بعد جانور کو جب زبا کرنے جائیں تو اس سے پہلے آپ تیز چھوری کو لے لیں ایسا نہیں کہ جانور بلکل سامنے حاضر ہے اور اس کے بعد ہم چھوری کو تیز کریں نہیں اگر آپ کو چھوری تیز کرنی ہے تو یا تو آپ پہلے سے تیز کر کے رکھیں یا پھر آپ اس جانور سے ہٹ کر کے اس جانور کے نظر سے غائب ہو کر کے آپ اس چھوری کو تیز کریں کیونکہ جب آپ چھوری جانور کے سامنے تیز کریں گے تو جانور ابھی زبا نہیں ہوا ہے لیکن وہ جب چھوری تیز کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ جو ہے اسے تکلیف ہوگی اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم جانور زبا کرنے جائیں تو پہلے ہی سے چھوری وغیرہ تیز کر لیں اور دوسری بات یہ بھی خیال میں رہے کہ اگر گھر میں ڈبل جانور زبا کر رہے ہوں یا ایک ہی جگہ دو جانور کو زبا کرنا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں جانور کو آمنے سامنے لا کر کے زبا کریں ایک جانور کو زبا کر رہے دوسرا دیکھ رہا ہے ایسا ہرگز نہ کریں اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ ایک جانور کو الگ زبا کریں پھر دوسرے جانور کو الگ زبا کریں تاکہ کوئی ایک دوسرے کو زبا ہوتے ہوئے دیکھ نہ پائے اور اس کے بعد جس کے نام سے قربانی ہو یا تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود سے زبا کرے اور اگر وہ نہ جانتا ہو تو جو بھی زبا کر رہا ہو جس کے نام سے قربانی ہے بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ موجود رہے پھر اس کے بعد جانور کو لٹائیں جانور کو کس طرح سے لٹانا ہے جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح سے لٹائیں میں بلکل آسان طریقہ آج میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ جانور لٹانے کا طریقہ کیا ہے جانور لٹانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جانور کو آپ بائیں پہلو پر لٹا دیں اور بائیں پہلو پر لٹانے کے بعد جانور کا پورا دھڑ جو ہے وہ اتر کی جانب ہو اور جانور کا جو ہے وہ سر کا حصہ جو ہے وہ دکھن کی جانب ہو اور جب اتر کی جانب اس کا مکمل دھڑ ہوگا اور دکھن کی جانب جانور کا سر ہوگا تو اس کا موہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دے اور قبلہ ہندوستان میں پچھم کی سمت ہے تو اس جانور کے موہ کو پچھم کے سمت کر دیں پھر اس کے بعد زبا کرنے والے جو ہے اپنے داہنے پاؤں کو اس کے دائیں پہلو پر رکھ کر کے وہ زبا کریں اور زبا کرنے سے پہلے یہ دعا وہ ضرور پڑھیں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَا لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا صَلَاتِ وَنُسَوْكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو زبا کریں جب جانور زبا ہو جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیت پڑھتے ہیں نیت پڑھنے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد تھوڑی سی چھوڑی چلا دیتے ہیں پھر دوسرے کو دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات دھیان میں رہے خیال میں رہے یہ بات کہ جب ہم دوسرے کو چھوڑی دیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے اگر وہ نہیں پڑھے گا تو پھر وہ جانور حلال نہیں رہ جائے گا اس لیے اسے بھی پڑھنا ضروری ہے اور جانور زبا کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ جانور زبا کرنے میں چار رگیں ہیں چار نسے ہیں تو ان چار رگ میں سے چاروں کا کٹ جانا کٹنا چاہئے یا چار نہیں کٹ رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ تین رگ کا کٹنا ضروری ہے اس بات کا دیان رہے اور جب جانور زبا ہو جائے تو زبا کرنے کے بعد اگر قربانی اپنی جانب سے ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں اللہمہ تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیما علیہ السلام وحبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر قربانی دوسرے کی جانب سے ہو تو پھر منی کی جگہ من فلا ابن فلا کہے یعنی اگر قربانی دوسرے کے نام سے آپ دے رہے ہوں تو جن کے نام سے قربانی ہو آپ ان کا نام لیں ان کے باپ کا نام لیں مثال کے طور پہ اگر قربانی ہے زید کی جانب سے اور ان کے باپ کا نام ہے احمد تو آپ اس طرح سے کہیں کہ من زید ابن احمد تو یہ دوسری جانب سے اگر قربانی ہو تو منی کی جگہ من فلا ابن فلا کہے اور جب جانور بلکل طریقے سے تھنڈا ہو جائے یعنی ایسا نہیں کہ جانور ابھی تڑپ رہا ہے اور تڑپتے ہی میں بہت سے بعض قصاب ایسے ہوتے ہیں کہ جانور ابھی مکمل طور سے تھنڈا نہیں ہوا ہے اور اس کے پیر کو کاتنا شروع کر دیتے ہیں اس کے خال کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جانور کو بلا وجہ میں تکلیف نہ دیں بلکہ جب جانور بلکل صحیح طریقے سے تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے پیر کو کاتیں اس کے خال کو اتاریں اور اس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں اس بات کا خیال رہے کہ جب ہم گوشت کے ٹکڑے کر رہے ہوں تو ہر حلال جانور میں بائیس ایسے اجزاء ہیں بائیس ایسی جگہ کے حصے ہیں جہاں پہ اس حصے کو کھانا منا ہے تو ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ گوشت بناتے وقت ہمیں ان بائیس اجزاء کو وہیں سے نکال دینا چاہیے اس کے بعد گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور ٹکڑے جب ہو جائے گوشت تو ہم اس گوشت کو تین حصے میں تقسیم کر دیں ایک حصہ غریبوں کے لئے دوسرا حصہ دوستو احباب دشتے داروں کے لئے اور تیسرا حصہ وہ اپنے لئے رکھ لیں اور اگر بڑے جانور میں جو سات لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں اس بات کا بلکل خیال رہے کہ ساتوں شرکہ کا جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں تمامی لوگوں کا جو گوشت ہو وہ برابر برابر ملنا چاہیے ایسا نہیں کہ اٹکل پچو سے ہم ایک حساب سے دے دیئے ان کو اتنا دے دیئے تھوڑا تھوڑا کر کر کے دیکھنے کے اعتبار سے لگ رہا تھا کہ گوشت برابر ہے ایسا نہ بڑھنا بڑھیں اس طرح سے گوشت تقسیم نہ کریں بلکہ مکمل اگر گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو وزن کے اعتبار سے گوشت کو تقسیم کریں کیونکہ بساوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کو گوشت کم ملتا ہے اور جب کسی کو گوشت کم ملے گا تو آپ اندشرا گرفت میں آئیں گے آپ گنے گار ہوں گے اور ایک دوسرے کو کوئی مارک بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ حق و شرع ہے اور حق و شرع بندہ معاف نہیں کر سکتا ہے اس لئے اس بات کا بلکل دھیان رہے کہ اگر سات شرقہ ہوں تو ساتوں کو برابر برابر وزن کے اعتبار سے گوشت صحیح طریقے سے مل جانی چاہیے کسی کو کم و بیش نہیں ہونی چاہیے مطلب ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے اگر اس مسئلے کو مکمل طور سے سمجھ گئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستو احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ